کرونا آیا تھا کسی کو نہیں معلوم تھا کرونا کتنی تباہی مچائے گا اومیکرون جو ہے اس کو فی الحال روکنا جو ہے وہ مشکلی نہیں ناممکن نظر آرہا ہے ابھی صورتحال سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ حکومت نے کرونا کی نئی قسم اومیکرونز کے حوالے سے خبردار کر دیا ہے جو جہاں دنیا بھر میں پھیل رہی ہے وہاں وہ پاکستان میں اب تغل ہو چکی ہے ہماری سیاست انسانی بیزاری کے سارے ریکارڈ توڑ چکی ہے پاکستان کو عمران خان کے خواب کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے تعبیر کی ضرورت ہے غربت گھروں میں داخل ہو چکی ہے لوگ اب ترماشی حالات کے سامنے سر نگو ہو چکے ہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اور نوٹس لیا مدسر نارو نام کے صحافی جو ہیں ان کی اہلیہ جو ہے ان کا انتقال ہوا اس امید میں کہ ان کے شہر کو بازیاب کرا لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہمارے آدھی زندگی غیر جمہوری حکومتوں میں گزری یہ انہی کا کیا کرایا ہے جس طرح چیف جسٹس نے کہا کہ ریاست کا رشتہ تو ماں جیسا ہے لیکن وہ شاید بھول گئے ریاست تو ایسی ڈائن اور چڑیل ہے جو اپنے بچے کھا جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے میر اور عامر شہباز حاشمی صاحب کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم امید ہے آپ سب بخیریت سے ہوں گے کیونکہ اس وقت دنیا ایک نئے عذاب کے اندر مبتلاہ ہونے جا رہی ہے کرونا آیا تھا کسی کو نہیں معلوم تھا کرونا کتنی تباہی مچائے گا ہزاروں لاکھوں جانے یہ کرونا کی وبا اپنے ساتھ لے گئی اس کے بعد اس کے دیفرنٹ ویرینٹس آتے رہے اور کچھ ویرینٹ اتنے خطرناک نہیں تھے لیکن ابھی ریسنٹلی ایک نئے ویرینٹ اومیکرون کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پچھلے تمام ویرینٹس سے سب سے زیادہ خطرناک ہے اور بہت تیزی سے پھیل رہا ہے ڈیلٹا ویرینٹ کے بارے میں بھی یہی نیوز تھی لیکن اس کو آپ کہہ لیں کہ کنفائن کرنا جو تھا وہ آسان ہو گیا تھا جبکہ اومیکرون جو ہے اس کو فی الحال روکنا جو ہے وہ مشکل ہی نہیں ناممکن نظر آ رہا ہے حاشمی صاحب پاکستان میں اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں سر کیا اقدامات ہو رہے ہیں انسی او سی کوئی اقدامات کر رہی ہے سر اس کے بارے میں شاہ جی آپ نے بہت سنسٹیف اور ایک حساس نوجت کے معاملے کو آپ نے ٹچ کیا اور یہ بڑی ضرورت تھی اس بات کی ابھی کرونا کوویڈ نائنٹین کا عذاب پاکستان ہی نہیں پوری دنیا سے ختم نہیں ہوا تھا اور جس کے بدترین اثرات تیسری دنیا کے پسماندہ اور غریب ممالک پر پڑے جہاں لوگ بڑی تعداد میں اس بابا کی ذت میں آکر لکمہ جل ہوئے اور اس طرح اپنے ان ریاستوں کی ملکی معاشیت بھی تباہ ہوئیں ابھی صورتحال سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ حکومت نے کرونا کی نئی قسم اومیکرونز کے حوالے سے خبردار کر دیا ہے جو جنوبی افریقہ سے شروع ہوئی اور تیزی سے پھیلتی ہوئی ہانگ کانگ اور کئی یورپی ممالک تک پہنچ چکی ہے کرونا ویرینٹ پاکستان کی سردوں کو عبور کر چکا ہے اور دو دن پہلے ان سی او سی کے اجلاس کے بعد سربراہ نیشنل کمانڈ اینڈ اوپریشن اور وفاقی وزیر حسد عمر نے وزیر عظم کے معامل خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ کرونا کی یہ نئی قسم جو بہت زیادہ خطرناک ہے جہاں دنیا بھر میں پھیل رہی ہے وہاں وہ پاکستان میں اب داخل ہو چکی ہے اس کے پھیلاؤں کو روکنے کی کوشنس تو کی جائے گی لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اس کا پھیلنا لازمہ نمر ہے اس حوالے سے کچھ ممالک پر سفری پبندیاں بھی پاکستان نے عید کر دی ہیں اور عیندہ دو سے تین ہفتے انہوں نے کہا کہ انتہائی حساس ہے کیونکہ جب یہ پھیلے گا تو ہمیں سنبھلنے کا موقع فراہم نہیں کرے گا وائرس کی اس نئی قسم نے دنیا کو للکا رہا ہے اور اس بار اس کی عزت میں پاکستان کا متوسط تبقہ آئے گا اور شاہ جی اب مسئلہ یہ ہے کہ امیر غریب کروڑپتی مسائل سے بینیاز اشرافیہ اور سیاستدان اس طرح کے وائرس سے متاثر زیادہ نہیں ہو پائیں گے کیونکہ ان کے پاس احتیاطی تدابیر ہے لیکن یہ مصیبت ان پر ٹوٹے گی جو کہ دہاری دار مزدور اور متوسط تبقے پی جو ہر سماج کی مشینی زندگی کے دباؤ کا سامنا کرتا ہے ملکی معاشیت اور تہذیبی زندگی کی بقاہ کے لیے ہر اول دستے کے طور پر یہی تبقہ فرنٹ لائن پر رہتا ہے اس لیے پہلا وار بھی پھر انہی پر ہوگا آپ دیکھیں یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہماری سیاست انسانی بیزاری کے سارے ریکارڈ توڑ چکی ہے تمام سیاستدان باشمول حکومتی آرکین وزراء پارلیمنٹیرینز حکوم محامنین خصوصی یہ سب ناؤن ایشیوز پر یاوہ گوریاں کرتے نظر آئیں گے لیکن بلا سے نپٹنے کے لیے کسی نے ابھی تک سجدگی نہیں دکھائی میں یہ پوچھتا ہوں شاہ جی وہ عمران خان کے ٹیگر فورس کہاں مر گئی ہے اس نے ابھی تک کون سے عمامی فلا کے کاموں میں قابل ذکر کام کیا ہے وزیر آزم صاحب ایک طرف تو جاکتے خواب دیکھنے کے عادی ہیں پاکستان کو عمران خان کے خواب کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے تعبیر کی ضرورت ہے ابھی سے یہ غور و فکر کی ضرورت ہے ہمارے پاس پبلک سیکٹر پر کتنے ہسپتال ہیں اس پر ابھی تک کوئی سٹیٹکس ہم لے کر نہیں آئے جو اس نئی وبا ایمکرون کے متاثرین کو سنبھالا دے سکے کیونکہ اگر عوام کو نجی ہسپتالوں کے رحم کرم پر ڈال دیا گیا تو جس طرح لاہور کے ڈاکٹر ہسپیٹل اور نیشنل ہسپیٹل جیسے اداروں اور اس طرح کراچی میں مختلف جو ہسپیٹل موجود ہیں انہوں نے پچھلے سال عوام کی خال اتار دی تھی اور یقین مانئے کہ بہت سے لوگ مجھے ابھی میں ایسے ملے ہیں جو اپنے کرزیں اتار نہیں پائے ابھی تک اس کے علاوہ ہمارا تعلیمی نظام کس طرح آنے والے وقت میں اس کڑے وقت میں طلبہ کو فیسلیٹ کرے گا اس کے لئے کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی ایک طرف تو عوام کو گیس پٹرول مہنگائی کے انہیں عذاب میں ڈالا ہوا ہے اس لئے شہری زندگی ہو یا دہی زندگی کی اب سکت جواب دے گئی ہے غربت افراد زر نے ملک میں اقتصادی صورتحال کو ابتر کر دیا ہے غربت گھروں میں داخل ہو چکی ہے لگت ابتر معاشی حالات کے سامنے سرنگو ہو چکے ہیں انہیں کسی بھی سیاسی جماعت اور شخصیت سے حالات کی بہتری کی امید ہرگز نہیں ہے ویسے بھی سیاسی جماعتیں سیاسی افہام اور تفہیم اور اس بابا سے بچنے کی بجائے سیاسی شوریدہ اور مہازارائی کو بڑھا رہے ہیں پاکستان کا باشہور طبقہ حالات کی سنگینی کی وجہ سے معیوز ہو چکا ہے کوبی سرکردہ سیاسی رہنما ملکی نظام میں بریک تھرہ کا اشارہ دینے کی پوزیشن میں نہیں سماجی زندگی مہنگائی اور بیرزگاری کی اندھیروں میں گم ہو گئی ہے اس بار عوام کو خود ہی آگے بڑھ کر اپنی اپنی زندگیوں کی حفاظت کرنا ہوگی کیونکہ سارا نظام تلپٹ اور خودغرضی کا شکار ہو چکا ہے اس کے لیے عوام کو سماجی فیصلے ماس کی پابندی لازم کرنا ہوگی عوام کو ایمکرون سے نبٹنے کے لیے ذہنی طور پر ابتیار ہونا ہوگا کیونکہ ان کا اللہ کے سوا کوئی وارث نہیں ہے جی جناب بلکل سر آپ نے درست فرمایا کہ عوام کا اللہ کے سوا کوئی وارث نہیں ہے لیکن یہاں پہ چھوٹا سا سوال ہے ویسے تو ہم عمران خان کی حکومت پہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں لیکن آپ کی شعال میں اگر کوئی اور حکومت ہوتی تو وہ بھی یہی حرکتیں نہ کر رہی ہوتی اس نظام میں چہرے تو بدلتے رہے نظام نہ بدل پایا یہ نظام ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکا ہے یہ وہ تجربہ تھا جو سیونٹی سیون سے اب تک چلا آ رہا ہے اس سے پہلے بھی یہی چلا اور یہ سچی بات ہے یہ کیپٹلیس سوسیٹی بھی نہیں ہے یہ کیپٹلیزم بھی نہیں ہے سرمایہ درانہ نظام میں بھی غریب کو جینے کا حق دیا جاتا ہے لیکن یہ کوئی ایک لوٹ خسوٹ کا ایسا بدحیت بدنما بدصورت نظام ہے جس نے عوام سے ان کی سانسوں کا خراج بھی لینا ہے تو یہاں عوام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اب حالت یہ ہے کہ ان کے پاس کھونے کو بھی کچھ نہیں ہے سوائے زنجیروں کے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ نظام بھی تلپٹ ہونے کو ہے تو بہرحال یہ جو آپ کرونا کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے تھے تو کرونا یہ جو نئی اس کی قسم آئی ہے تو اس قسم میں یہ زیادہ سویر ہے اور اس نے زیادہ اب تر صورتحال کرنی پڑا کرنی ہے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں یہاں جی صحیح جی بلکل اللہ کرے ہم ہمیں اللہ جو مزید عذاب آ رہا ہے اس سے جل سے جل نجات دلائے اب اس کے لئے دعا کر سکتے ہیں اس کے اوپر ویکسینیشنز جو ہیں ان کی بھی تحقیقات چل رہی ہیں کہ نئے ویرینٹ کے اوپر جو ویکسینز ہیں وہ کتنا اثر کریں گی کتنا نہیں کریں گی اس کے اوپر بھی ایک نئی چیز نکلے گی بات ہو رہی تھی سر دل خراش واقعات کی اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اور نوٹس لیا مدسر نارو نام کے صحافی جو ہیں ان کی اہلیہ جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے اس امید میں کہ ان کے شوہر کو بازیاب کرا لیا جائے گا لیکن شوہر جو ہیں وہ کسی غیر مری طاقت میں جو ہے میرا خیال سے ان کو غائب کیا ہوا ہے اور ابھی تک ان کو بازیاب نہیں کرایا جا سکا وہ کہتے ہیں شمالی علاقہ جات کچھ لوگ جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے مدسر نارو صاحب ابھی تک واپس نہیں آئے اور شمالی علاقہ جات میں ان کو ذرا لمبے عرصے کی سیر کے لیے روک لیا گیا ہے تو آپ کے بارے میں آپ کے پاس اس کے بارے میں کیا خبر ہے اور آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب اس کے اوپر جو نوٹس ہوا ہے یا جو مزید سماعت ہوئی اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا نیوز اس ہے جی آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اترم ان اللہ نے تین سالوں سے صحافی اور بلوگر مدسر نارو کے لاپتہ اور اس کی بازیابی کے لیے سماعت کی اور اس کے لیے وفاقی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری سیکٹری داخلہ یوسف نظیم کھوکر کو بھی طلب کیا ہوا تھا وفاق کی جانب سے ایڈیشنل اٹارلی جنرل اور ڈیپٹی اٹارلی جنرل عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس نے ریمارک دے دیئے کہ وزیر اعظم اور کابینہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں اور لاپتہ شخص کی بازیابی کے لیے ریاست کا رد عمل غیر مؤثر ہے ریاست ماں جیسی ہوتی ہے مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہی اور کسی بھی شخص کا لاپتہ ہونا ریاست کی ناکامی ہے مزید کہا کہ کسی پبلک آفیس ہولڈر کا کوئی عزیز اگر غیب ہو جائے تو ریاست کا پھر انہوں نے سوال کیا کہ کیا رد عمل ہوگا پوری پھر خود ہی جواب دیا انہوں نے کہ پوری ریاستی مشینری حرکت میں آ جائے گی ریاست کا رد عمل عام شہری کے غائب ہونے پر یہی ہونا چاہیے چیف جسٹس نے کہا کہ لاپتہ شخص کی بیوی اس کی برامت کروانے کی تگو دو کرتے کرتے وفات پا چکی ہیں اب اس لاپتہ فرد کے کمسن بچہ اور دادی کو وزیر اعظم سے ملاقات کروانی جائے ان کو اخراجات دیے جائے پھر اسی اسرہ میں اٹارنی جنرل نے بازیابی کے لیے ایک ہفتے کی مولت مانگی تو جسٹیف جسٹس برام ہوئے اور کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں ایک بندہ تین سال سے لاپتہ ہے اور آپ مزید وقت کے لیے کہہ رہے ہیں چیف جسٹس نے مزید کہا کہ کوئی دو ہزار دو میں لاپتہ ہوا تو اس وقت کے چیف اگزیکٹف کو ذمہ دار اٹھرا کر ازائی ازالے کی ادائیگی کا کیوں نہ کہا جائے انہوں نے کہا کہ ہمارے آدھی زندگی غیر جمہوری حکومتوں میں گزری یہ انہی کا کیا کر آیا ہے اب شاہ صاحب جس طرح چیف جسٹس نے کہا کہ ریاست کا رشتہ تو ماں جیسا ہے لیکن وہ شاید بھول گئے ریاست تو ایسی ڈائن اور چڑیل ہے جو اپنے بچے کھا جاتی ہے جہاں لاپتہ افراد کے ورسہ انصاف کے لیے دربدر خوار ہوتے موت سے ہاما غوش ہو جاتے ہیں سیکڑوں میل پیدل سفر کرنے والے اپنی پیاروں کی تصویریں اٹھائے اسلام آباد پہنچتے ہیں اور جسمانی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے پاؤں جلتے چلتے زخمی ہوتے ہر بدل لولوہان لیکن ریاستت کی پیشانی پہ ذرا سا بیل نہ آیا ذرا سی بھی جنبش نہ لی اور وہ ناکام و نامراد واپس چلے گئے لیکن انسانیت کا یہ برہنہ ناچ کب تک جاری رہے گا کب تک لوگ اغوا ہوتے رہیں گے کب تک ان کے بورسہ ان کی بیویاں اور مائیں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ان راہوں کو تقتی رہیں گی کب تک یہ ریاستی دہشت گردی رہیں گی ابھی تو کل ایک کراچی کا میں ایک ویڈیو ویرل ہوئی جہاں ایک باپردہ خاتون اپنے خاند کی بازیابی کے لیے جو عرصہ دراز سے اس کو رینجز نے اغوا کر لیا تھا لاپتہ کر دیا تھا وہ بھی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح میرے ہزبن کو سات سال ہو چکے ہیں سات سال سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں کبھی کوئی پولیس چینج کبھی کسی کے پاس کیس ٹرامز کر رہا کبھی وہ بھولا رہے کبھی وہ بھولا رہے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہمارے پاکستانی ہونے کا قصور ہے یا پھر ہمارے کیا قصور ہے جو ہمارے ساتھ اس طرح کی نائنصاب یہ چلی عدالت میں انصاب انصاب کے لیے آتا لیکن ہاں انصاب نئی کھوکریں پھل رہی ہیں یہ کیسی ریاست مدینہ ہے مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آتا سات سال سے میرے جو نافت ہے تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے بہت بڑا علمیہ ہے جی جی بلکل آپ درست فرما رہے ہیں اور یہ جو مسنگ پرسن کی روایت ہے یہ تب ہی ہوتی ہے جب ہم ایک محکمہ کو ریاست کا درجہ دے دیتے ہیں ایک محکمہ اگر محکمہ بند کر رہے تو وہ ریاست سے بڑا نہیں ہوتا لیکن جہاں پر آپ ایک محکمہ کو ریاست بنا دیں تو پھر ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اسٹیٹ ویڈن سٹیٹ کی جو ٹرم ایک یوز ہوتی ہے وہ یہاں پر بالکل لاغو ہوتی ہے اچھا سر اسٹیٹ ویڈن سٹیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں ریاستی اداروں کی بات ہم کر رہے ہیں لیکن ہم ابھی ریسنٹلی دیکھا کہ ہماری جو حکومت ہے اس نے ایک بہت بڑی ایجاد کی شاید دنیا کی پہلی ایجاد تھی اس سے پہلے نہ کسی نے ایسا کارنامہ کیا نہ سنا آنا دیکھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا اور ہمارے جو آئنسٹائنز ہیں جنہوں نے یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کو ایجاد کیا ان کے لگ تو ایسا ہی رہا ہے میں اس لئے ایجاد کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اور دنیا کی میرا خیال سے گنیس بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام بھی آئے گا انشاءاللہ فواد چودری صاحب کو سائنس میں نوبل انام بھی ملے گا ای وی ایم بنانے کے چکر میں اب وہ اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے اتنے جو ہیں ڈیسپریٹ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جنرل الیکشن میں ای وی ایم کا استعمال نہ کیا تو ہم آپ کے فنڈز ہی روک لیں گے تو پہلی چیز تو یہ کیا وہ یہ ان کی ثواب دید ہے کہ وہ فنڈز روک سکتے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک خودمختار آئینی ادارہ ہے یہ لوگ جو نیب کی دہشہ جو بدماشی ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ نیب ایک اس طرح سے آئینی ادارہ نہیں ہے جس طرح سے الیکشن کمیشن ہے تو یہ کیا صورتحل چل رہی ہے اس وقت پاکستان میں جی شاہ جی وفاقی کابینہ نے کہا ہے جس آپ نے درست کہا ہے قانون میں تبدیلی کے بعد الیکشن کمیشن کے لیے اگرے تمام الیکشنز الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر قرانا لازمین قرار دیا اور انہوں نے کہا اگر الیکشن کمیشن جو ہے الیکشن الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر نہیں ہوتے تو حکومت الیکشن کمیشن کو فنڈ مہیا نہیں کرے گی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے لیے مکمل طور پر تیاری کرے اچھا اب اور پھر ساتھی انہوں نے دوبارہ بھی اور بھی ایک بات کہی کہ یہ الیکشن ہر صورت میں جو زمنی انتقابات بھی کبھی ہوئے تو ای وی ای وی ایم پہ ہوگئے اور لیکن اس کے جواب میں پھر انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کے نے بھی یہ بات کر دیا ہے جواب دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی قسم حکومت کے ای وی ایم کے دباؤ جو ڈال رہے ہیں ان کے سامنے ہم نہیں جھکیں گے اور الیکشن کمیشن کسی دباؤ خاطر میں نہیں لائے گا بلکہ اپنے دارہ کارک کے مطابق ہی امور سر انجام دے گا اور الیکشن کمیشن ای وی ایم مشین اس سے جڑے ہوئے ایشیوز پر انہوں نے تین رکنی آلہ سطح کمیٹیاں تیار کی ہیں جس نے چار ہفتے میں اپنی رپورٹ پیش کرنی ہے اور اس کے لیے بہت بڑے فنڈز بھی درکار ہیں لیکن اب آتے ہیں حکومت کا کہ وہ فنڈز مہیاں نہیں کیا جائیں گے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کیا الیکشن خواہ وہ دوہزار تیس پہ ہوں یا دوہزار بائیس پہ ہوں کیا یہ الیکشن یہ حکومت کرائے گی حالانکہ یہ بات میری سمجھ میں کم از کم نہیں آرہی بات کیونکہ الیکشن سے تین ماہ پہلے اٹلیسٹ حکومت ڈیزارو ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ بنای جاتی ہے وہ انٹرم گورنمنٹ آزاد ہوتی ہے اور وہ اس نے الیکشن کا انعقاد کروانا منعقت اس نے کروانے ہوتے ہیں اور الیکشن کمیشن سے اس نے کوارڈینیٹ کرنا ہوتا ہے فنڈ اس نے مہیا کرنے ہوتے ہیں تو حکومت کی یہ بیان میری سمجھ سے کم از کم بہر ہے یہ اب جو آپ نے کہا کہ یہ ارسٹو ٹائپ کے لوگ ہیں تو واقعی یہ سفقرات اور ارسٹو جیسے ذہن چاہیے اور دماغ چاہیے ہوگا کہ وہ کہاں سے لائیں گے فنڈ سے ان کا کیا تعلق ہوگا وہ فنڈ تو اس عبوری دور میں وہ جو تین مینے کا پیرڈ ہوگا وہ جو گورنمنٹ بنے گی جو الیکشن کروائے گی جو آزاد ہوگی غیر جانبدار ہوگی اس نے فنڈ مہیا کروانے ان کا تو کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا انہوں نے نہیں کروانے وہ فنڈ فنڈ دینے والے یا لینے والے یہ کون ہوتے ہیں تو یہ ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے جی بلکل آپ ضرورت کہہ رہے ہیں لیکن سر آپ کو کس نے مجھے مجھے نہیں سمجھا رہی آپ کیوں یہ سمجھ رہے ہیں سر جو لائیں گے وہ فنڈ بھی رکوالیں گے سب کچھ کر لیں گے آپ کو بھی پتا ہے بوری حکومت کس کے کہنے پہ آتی ہے تو خیر دیکھتے ہیں یہ کہاں تک چلتی ہے بات اور کہاں پہ جا کے رکتی ہے ملک کی صورتحال انتہائی گھمبیر ہے آئی ایم ایف کے فنڈ سے لے کر کرونا کی جو فنڈ ہیں اس میں خرد برد کی بات کر لیں یا کسی بھی سلسلے میں بات کر لیں موجودہ حکومت انتہائی معذرت کے ساتھ جتنی امیدیں عمران خان صاحب سے لوگوں کو تھیں اس کے مقابلے میں عمران خان صاحب میرا خیال سون تمام امیدوں پر پانی پھرتے جا رہے ہیں اور جن کو آج بھی امید ہے ان کی امیدوں پر کچھ عرصے میں پانی پھر جائے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے بہت ہی بدقسمتی کے ساتھ جو جو لوگوں نے سوچا تھا اس طرح سے کام نہیں ہو رہا اور بہت ہی ملک میں بنی ہوئی ہے چاہے ہر دوسرے دن ہونے والی بھوک اور پیاس کی وجہ سے اور عربت کی وجہ سے خودکشیاں ہوں یا پھر کسی بھی قسم کی وائلنس اور آپ کہنے بڑھتی ہوئی شدت پسندی ہو ملک کے ہی صورتحال تو بہت عجیب ہوتی جا رہی ہے امید ہے اللہ تعالی ہمارے ملک کو پاکستان کو اپنی حفظ و امان جی بلکل بلکل وہ بھی ایک صورتحال موجود ہے بلکل درست فرمارے ہیں جس کی وجہ سے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی گا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے دیکھنے والوں سے اجازت چاہتے ہیں آپ کو ہمارا پروگرم کیسا لگا برائے مہربانی کمنٹس میں ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا خیال رکھئے اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے کیونکہ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ ہمیں اپنا خیال خود ہی رکھنا پڑے گا ورنہ پاکستان کا خدا ہی حافظ ہے اپنا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ جی